عبادت کی اللہ کے ہاں قبولیت کی شرط لازم ہے اخلاص اخلاص نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہے اخلاص کی زند کیا ہے ریا ریا کہتے ہیں دکھاوا دکھانے کے لئے کام کرنا سمع سنانے کے لئے لوگوں کو سنانے کے لئے کہ یہ کام میں نے کیا ہے تاکہ لوگ سن لیں لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کے جو ہیں بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں اس کے زمن میں اب آپ ایک پہلے حدیث سن لیجئے مسند احمد ابن حنبل کی ہے اور مشکات کے حوالے سے باب الریا و صبع مشکات کا جو ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے حضور فرماتے من صلا یرائی فقط اشرکا ومن صاما یرائی فقط اشرکا ومن تصدقا یرائی فقط اشرکا جو اس دماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لئے وہ شرک کر چکا یہ کر چکا کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں اس لیے کہ فیل مزارے ہو تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کر چکا کوئی شکی نہیں وہ اس شرک کا ارتکاب کر چکا یہ جو انگریزی میں پریزنٹ پرفیکٹنس آئی ہیو دانیٹ ہی ہیس دانیٹ یہ وہ ہے کتاش رکھا وہ شرک کر چکا شرک میں ملوث ہو چکا جس نے دکھاوے کے لئے نماز پڑھی جس نے دکھاوے کے لئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا وہ شرک کر چکا جس نے دکھاوے کے لئے صدقہ کیا وہ شرک کر چکا یہ ہے نوٹ کیجئے یہ جب تک کہ یہ اخلاص فیل عبادت نہیں ہے صرف اللہ کے لئے کسی تک